بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ویکنڈ تھا تو سوچا کیوں نہ کچھ میٹھے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے آپ لوگ ضرور بنائیں اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے کھیر کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو دودھ 3 سے 4 چمچ بھونی ہوئی سوچی آدھی پیالی چاول ایک پیالی چینی آٹھ سے دس بادام پستے اور چار چمچ پسا ہوا کھوپرا بہت سمپل انگریڈینٹ سے بننے والی ریسیپی ہے یہ دیکھیں ہم نے کیٹل میں دودھ رکھا تھا چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک پیالی جو چاول لیے تھے اسے اچھے سے بھگو دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے قریب اس میں سے پانی نکال کے اچھے سے ہم نے اسے گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک پین لیا جس میں ہم نے کھیر پکانی ہے اسے اچھے سے دھو لیا ساف کر لیا دودھ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس میں چاول اٹھ کیے چینی اٹھ کی انہیں اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے بہت ہلکی آج پر پکائیں گے کہ نیچے سے کھیر جل نہ جائے جب دودھ میں اوبال آئے گا تو ہم نے سوجی اٹھ کر دینی ہے کھویا ایک پیالی میں ہم نے رکھا ہے تقریباً آدھا پاو کے قریب وہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے کھویا ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے الائچی پاوڈر رکھا ہے وہ ڈال کر دال گھوٹی کی مدد سے اچھے سے ہم نے اس کی گھٹائی کرنی ہے تاکہ کوئی بھی لمس اس میں نہ رہے جب اچھے سے ہو جائے گا الائچی پاوڈر تمام کھیر میں خل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں دو چمچ کے اوڑا ایڈ کرنا ہے یا ایسنس آپ کے پاس ہو تو آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے یہ کر کے اچھے سے تمام کھیر کو مکس کرنا ہے یہ بول دیکھ رہے ہیں ہم اس میں سوف کریں گے اور دیکھیں مزیدار سی ہماری کھیر تیار ہے آپ اسے تھنڈا کر کے سوف کیجئے بہت لذیذ اور بہت سمپل انگریڈینٹ سے بننے والی کھیر ہے اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنے کومنٹ سیکشن میں بتاتے رہیں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ